موسیقی میرے پنجاب پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا گیا جو بابا بلے شاہ کی دھڑتی کے لوگوں کے لیے سزا سے کم نہیں ہے حکمران نہ تو خادم ہے اور نہ ہی آلہ ہے کیا آج کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں رہتے ہوئے اس نے کبھی بھی گدھے کا کسی مری ہوئی گائے بھیز بکرے کا سڑا ہوا گوشت یا کسی اور حرام جانور کا گوشت نہیں کھایا کیا آج کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے کبھی بھی ناقص مسالوں ناقص ککنگ آئل جالی دودھ مکھن کا ذائقہ چکھا تک نہیں ہے یقینہ ناج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں رہتے ہوئے اور شاید دار الحکومت اسلام آباد میں رہتے ہوئے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا بہرحال کہا جا رہا ہے کہ گدھوں مردار اور بیمار جانوروں کا گوشت ملاور چھدہ مسالے اور ناقص غزائی اشیاء بہت عرصتہ قوام کے پیٹ میں جانے دینے کے بعد حکیموں ڈاکٹرز اور گورکنوں کا کاروبار خوب چمکانے کے بعد آخر کار پنجاب حکومت جاگ گئی اور کاروائی بلکہ سخت کاروائی شروع کر دی گئی ہے چھوٹوں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی فوڈ چینز ریسٹوانڈز بیکریز ہوتیلز پر بھی چھاپے مارے گئے اور مارے جا رہے ہیں ان کو تیزی کے ساتھ سیل کیا جا رہا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اسی تیزی کے ساتھ دوسرے دن یا کچھ گھنٹوں پر کھل بھی رہے ہیں پتہ نہیں کیسے پتہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ گوشت کا تو یوم حساب آ چکا ہے مرگی اور دودھ کا کیوں نہیں آ رہا کیا اس لیے کہ مرگی معصوم ہوتی ہے اور دودھ سفید اس لیے اس میں کوئی کالا کام نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے کہ کسی کا پولٹری اور پیک دودھ کا کاروبار کچھ گھاٹے کا شکار ہو اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ کسی image building exercise کا حصہ ہے یا یہ عوام کے لیے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے خلوص نیت سے کی جانے والی دیر پا اصلاحات کا نتیجہ ہے یہ تو خیر دیکھا جائے گا دیکھنا یہ بھی ہے دیکھا یہ بھی جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے گرجنے اور برسنے میں خلوص نیت ہے یا سیاست کیا واقعی پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نونوی کی کرپشن بے نقاب ہو یا وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو بے نقاب کرنے کا کام اب رک جانا چاہیے اسے بارے میں پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمیں جوائنگ کیا ہے پاکستان تیری کے انصاف سے ہمارے ساتھ شہریار آفریڈی صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں عبدالقیوم سمرو صاحب نے جوائنگ کیا ہے پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ نیا جاوید لطیف صاحب موجود ہیں اور سینئر اینلسٹ سلمان غنی صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ سب سے پہلے ایک بریک لیں گے چھوٹا سا دیکھتے رہیے گا نیو سپیٹ میاں جاوید عدیب صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے سال سے پنجاب میں آپ لوگ خوبمرانی کر رہے ہیں دیکھیں سب سے علم میں ہے ایٹی فائیو سے نہیں مسلسل تسلسل کے ساتھ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساتھ سال یہ ہوگئے ہیں ساڑے ساتھ سال اور ٹھیک سی کو لے لیتے ہیں آٹھ سال کہہ لیتے ہیں آج سال کہہ لیتے ہیں اور یہ دینگی کا مسئلہ کتنا پرانا ہے یعنی کب سے آپ آپ کی حکومت پینی پنجاب حکومت یہ دینگی مچھر سے لڑھ رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ کا انٹرو میں جو میں بات سن رہا تھا دیکھیں اگر ایک بیماری کے خلاف ایکشن ہوا ہے اور بڑے اس کو تو اپریشٹ کرنا چاہیے پنجاب نے یہ لیڈ لیا ہے پنجاب نے یہ انشیٹیو لیا ہے کہ اگر گوشت یا دوسری دینگی کا مچھلہ کتنے سال سے ہے سوال یہ تھا سر دینگی کا مسئلہ ہے یہ دینگی کا مسئلہ پارس دینگی کا مسئلہ جو ہے وہ پچھلے آٹھ سات آٹھ سال سے تقریبا ہے اور جس طرح دینگی کے خلاف پنجاب اومد لڑی ہے اور جس طرح اس کو ختم کیا ہے میرا خیال اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے میں بالکل اپریشیٹ کر رہی ہوں اتنے عرصے میں آپ لوگوں کو دھنکا کوئی سپریے نہیں ملا جس سے یہ دینگی مچھر کا خاتمہ ہو سکے سن لیں سر ہر دفعہ نیا سپریے لاکر یہ عوام پر اور بچوں پر تجربہ کرنا بہت ضروری ہے یہ بات میرا خیال کہنا اس طرح مناسب نہیں ہے اگر کسی جگہ کوئی ایسا ہوا ہے جس طرح جیلوں کی آپ بات کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے کیوں ایسا کیا گیا جو ذمہ دار ہے ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے سر ایکشن آپ نے معاملہ خراب ہونے کے بعد لیا نا پہلے وہ نا اہلی کیوں نہیں پکڑی پہلی وہ وصلک کیوں نہیں دیکھی سامنے جب آپ جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس پر ہی ایکشن ہوگا نا اگر کوئی چیز سامنے آئی نہیں تو اس کے خلاف کیسے ایکشن ہوگا سر بہت اچھی بات ورنہ جب سامنے نہیں آئی تو چیز ویسے ہی چلتے رہے ہیں مرتے رہے ہیں لوگ بے ہوش ہوتے رہے ہیں کوئی بات نہیں دوسری بات یہ بات اس طرح مناسب نہیں ہے کہنی آپ کی میں میری بات سن لیں میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت ڈینگی کے خلاف جس طرح لڑی ہے اور جس طرح اس کو ختم کیا ہے یہ بھی اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ نے کہا کہ اب دوسری بات آپ نے کہا کہ جب تک کوئی چیز پتہ نہیں چلے گی یعنی کہ کوئی گھدے کا گوش کھا رہا ہے تو وہ آپ کو کھا کے بتائے کہ میں نے گھدے کا گوش کھایا ہے اب میں دوسری بات کر رہی ہوں سر کچھ عرصے سے جو آپ عوام پنجاب کے اب میں سوال کرتی ہوں پھر آپ کو میں پورا ٹائم دوں گی آپ جواب دیجئے گا یہ کچھ عرصے سے جو پنجاب کے عوام کھا رہے ہیں گھدے کا اور یہ چوہوں کا گوشت اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سب اب ایک دم آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا ہے میاں جاویل لتیف صاحب آپ کے خیال میں یہ سب کچھ پہلے سے ہو رہا تھا اور اب نظر آیا ہے اور فوراں کاروائیاں شروع کر دی ہیں اچھا پارس میرا خیال یہ بھی آپ کا کوئیسٹن جو ہے وہ اس طرح بنتا نہیں ہے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پنجاب میں اگر ان چیزوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے تو ہمارے جیسے ہی لوگ دوسرے صبحوں میں بھی رہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پنجاب بورمنٹ نے اگر ایکشن لیا ہے تو باقی صبح ہمارے بائی بہن بیٹے جس طرح معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط کام جو ہو رہا ہے یہ ایسے ہی لوگ دوسرے صبحوں میں بھی رہتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے آپ کو خیال نہیں دیر بعد کیوں آیا ساڑھے سات سال بعد اب یہ چیزیں نظر کیوں آ رہی ہیں آپ کیوں ایکشن ہو رہا ہے اتنا کچھ کھا لیا لوگوں نے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا مطلب ہے میری بات سنیں اگر بیماری پھیلی ہے تو اس کے خلاف اس کے علاج کے لیے اگر کوئی باہر نکلے ہیں تو کیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سر آپ اپریشیٹ کرنے کے زور ہے آپ کا کہ اپریشیٹ کر دو ہم نے ابھی سے یہ کام شروع کیا ہے میری بات سنیں میری بات سنیں اس کو بھی اپریشیٹ نہ کریں آپ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں اگر ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے اور اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام دوسرے صوبوں میں کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے دوسرے صوبوں پہ یادت ہیں آپ نے اپنا جواب تو دینا نہیں ہے اب یہ عبدال قیوم سمرو صاحب آگے ہمیں دوسرے صوبوں سے ہی پوچھ لیتی ہوں نا ان کا جواب سن لیتے ہیں پھر اب لوگ کہیں ہم سمرو صاحب یہ کراچی حیدر آباد میں مزرے صحت گوش پکڑا گیا پھر یہ سینکڑوں من دود ملاور چھدہ وہ پکڑا گیا جالی مکھن اور یہ گھی کی بنانے والی فیکٹریز پکڑی گئیں اور کل سے جو ٹیوشن سینٹرز ہیں ان کا نمبر بھی آ گیا ہے پرائیوٹ اسکولز کو بھی پوچھا جا رہا ہے سر یہ یہی سوال آپ سے بھی کہ اتنے عرصے کے بعد کیوں یہ سب دھائی سال بعد پہلے خیال نہیں آیا آپ لوگوں کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بارث ایسا نہیں ہے کراچی میں تو سندھ میں اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو اس کے اوپر اسی وقت ایکشن اٹھایا جاتا ہے کبھی ایسے نہیں ہوا ہے کہ ہم نے پردہ داری کی ہو اور ایکشن نہ اٹھایا لیکن یہ پہلی مرتبہ یہ پہلی مرتبہ ایک اچھی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے پنجاب کی اس گوڈ گورنٹس کا پردہ چاک کر دیا تو مزشتہ کئی سالوں سے یہ ایک تاثر بنایا گیا تھا کہ پنجاب میں بہترین گورنمنٹ ہے لاہور میں بہترین گورنمنٹ ہے لاہور میں سب بہتر ہو رہا ہے پنجاب میں کوئی مسائل نہیں اسلامباد سے لے کر پورے پنجاب کے ہٹلوں میں جو یہ اتنا بڑا سانے ہوئے اس کی اتنی مزمت کی جائے کم ہے اور میں اس کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں پارس کہ اس کے اوپر مرکزی گورنمنٹ کو ایکشن اٹھانا جائے مسلمانوں کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جائے تو پھر ہم کیا ایسپیٹ کریں گے یہ تو نامنے ہاتھ اسلام کی باتیں کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے خادمین حرمین شریفین پتا نہیں کیا ہے ٹھیک ہے میرا سوال اب سننے سر جب سے حکومتیں آپ لوگوں کو ملتی ہیں چاہے سندھ میں ملے پنجاب میں ملے اس وقت سے یہ اچھے کام آپ کیوں نہیں شروع کرتے کہا جاتا ہے جب بری چیزیں سامنے آتی ہیں نا برے کام سامنے آتے ہیں تو اچھے کاموں کی سپیٹ تیز ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی ایکٹیوٹیز اچھے کاموں کی بڑھ جاتی ہیں کیوں نہیں اچھے کام ہمیشہ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ میڈیا والے بھی جب اس نظر سے دیکھو تو آپ کو اچھے کام بھی نظر آنے شروع ہو جائے گی کبھی ایسے نہیں کہا ہے کہ ہم نے برے کاموں کی سپورٹ کی ہے ہم نے ہمیشہ گوڈ گورنس دی ہے سندھ میں مرکز میں تھے تو ہم نے گوڈ گورنس دی تھی لیکن جو ایک مخصوص پروپیگنڈا کی جا رہی تھی آج وہ کم از کم پورے پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام کی آنکھیں کھلی چاہیے کہ پنجاب کی وہ بہترین گورنمنٹ یہی ہے جو لوگوں کو حرام تک کھلانے کے لئے مجبور کیا جا رہی صرف ان کے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے سونرو صاحب شہریہ رافی صاحب ایک ارب درخت سڑکیں ہاسپٹلز سکولز دیمز صرف کتنے سارے منصوبے بنا لیے نا آپ لوگوں نے وہ سوشل میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ سارا کام آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی پہی کرنا ہے یا کچھ کام اپنے صوبوں میں بھی آپ کریں گے یعنی کہ جو آپ کے دعوے ہیں انہیں آپ عملی جامع کب پہنائیں گے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے شکریہ پاریس صاحب کا پاریس پیکٹیکل اپروچ اپنانی چاہیے اور ہم نے بد پرستی سے نکل کے میں نے خان صاحب کو جان نہیں دینی ہم نے اللہ کو جان دینی اور یہ پرسپشن اللہ کرے پورے پاکستان میں آئے اور ہم نیکنیتی سے پاکستان کے پرابلمز کو ایڈریس کرنے کے لیے فور فرنٹ پہ آئیں بدقسمتی سے ہم بد پرستی میں زیادہ لگے ہوئے ہیں تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ خیبر پختنخواہ میں ہم نے کیا 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 میں آپ کو انوائیڈ کرتا ہوں خیبر پختنخواہ میں آپ ایک پروگرام کریں چار ریجنز ہیں خیبر پختنخواہ کے ساؤت آف خیبر پختنخواہ پشاور ویلی مالکنڈ اور ہزارہ آپ نام لے جزڈسٹک کا اور ان تمام چیزوں کا کلمنل جسٹس سسٹم سے تعلق ہے یاد رکھیں کہ فود اور بیورج کے حوالے سے ہو یا درختوں کے حوالے سے ہو یا کرپشن کے حوالے سے ہو تمام سٹیک ہولڈرز میں جب تک آپ کے صوبے میں اور وفاق میں جزا اور سزا کا کونسپٹ نہ ہو جب تک آپ کے اپنے ٹیم پلیئرز میں کرپٹ الیمنٹس بیٹھے ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتے ہزارہ کے جنگلات کا حال پتا ہے آپ کو شہیار آفیدی صاحب اور جو یہ آپ نے بھی کھانے پینے کی بات کی ہے یہ چیزیں تو کی پی کے میں بھی پکڑی جا رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی فوٹیجز میں بلکل ہے بلکل ہے تو سر آپ کا صوبہ کس طرح مختلف ہے سندھ اور پنجاب سے میں آپ کو بتا رہا ایک تو مختلف یہ ہے کہ دونوں پیپلز پارٹی اور پیم ایلین ما شاء اللہ پیپلز پارٹی پیم ایلین تو ستائیس سال سے کم ہوگوش پیپلز پارٹی کبھی مورو لیس اتنی عرصہ ہو گیا خیبر پختنخواہ میں ہمیں آئے وے دو سال ہو گیا آپ کو بھی اتنی عصہ جائے اس سٹیج پر پہنچنے کے لئے میں آپ کو دیکھیں جب آپ گراس روٹ لیول سے اگزسٹنگ جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لئے ان کے لئے سب سے پہلے لیجسلیشن کی ضرورت تھی لیجسلیشن نام کی چیز ہی نہیں تھی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ دو بندے پکڑے گئے ان قبروں سے بچوں کی لاشیں نکال کے ان کا گوشت کھاتے تھے پتہ چلا کہ جی ان میں سے ایک بھائی کو دو سال جیل میں رکھا گیا سزا کوئی نہیں تھی اور پھر چھوڑ دیا گیا اس لئے لیجسلیشن is and will always be the order of the day جس طرح سائبر قرائم ہے میں آپ کو پارس بتانا چاہ رہا ہوں ہم ایک چیز بڑی ایمانداری سے ایک چیز کو دیکھنا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ ابھی میں باتوں سے کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا they say seeing is believing come and see it with your own eyes ہم نے 100% پرفارم نہیں کیا ہوگا لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ we are going 70% پرس چیزے آپ کو سامنے رکھنا چاہیے جو غلط پروپگینڈا اگر آپ کے خلاف ہو رہا ہے تاکہ وہ چیزوں کو وہ clear ہو جائے اس کے لیے بہترین مثال فرطاللہ بابر صاحب مشاہد حسین صاحب standing committee آئی تھی خیبر پختنخواہ وہ اس کے witness ہیں ان نے پورے پاکستان اور دنیا کو بتایا کہ جو ہم نے سنا تھا اس سے کئی بہتر ہم نے پایا سلمان گنی صاحب یہ ریسٹورانٹ پر بیکنیوں پر چھاپیں اس کو پکڑ اس کو پکڑ اس پر جرمانہ اس کو سزا سر یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ اچانک کیوں سب ہو رہا ہے یہ دھائی سال سے کیوں نظر نہیں آ رہا تھا یہ تمام چیزیں یا آپ کے خیال میں یہ کوئی image building ہو رہی ہے پارے سے ایک تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں پھر ہم مسلمان بھی ہیں اور ایک حدیث ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی آج نہیں ہو رہا یہ سالہ سال سے ہو رہا ہے اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کا district government system ہوتا ہے اس کے اندر ایک department ہوتا ہے جس نے یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں اور ابھی میرے تینوں بھائی جو مختلف political party سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں کہ district government system سے وہ commitment کے دعوے کرتے تھے کسی نے کہا تین ماہ میں کسی نے کہا چھ ماہ میں کسی نے کہا ایک سال میں ہم district government system کے election کروائیں گے آج ان کی وجہ سے نہیں آج پاکستان کی عدالتِ عزمہ کی وجہ سے district government کے election ہونے جا رہے ہیں اب دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ یہ image build بات یہ نہیں ہے دیکھیں اس میں بھی حکومتوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ کی departments کی ذمہ داری ہے اور department کس حد تک فال ہے کہ اگر میرے سے صرف لاہور کا پوچھیں تو آپ گوشت کی بات کر رہی ہیں بعد میں ایک بات آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ گوشت کو چھوڑیں اس لاہور کے اندر ایک دکان دودھ کی ایسی نہیں جہاں پر کاج آسکے کہ دودھ خالص ملتا ہے جبکہ دنیا کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ دودھ میں ملاوٹ ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر چیز میں ملاوٹ ہے اور یہ بات ابھی میرے بھائی جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک حقیقت پسندہ نہ ترزیب الاختیار کرنا چاہتے ہیں نموہندے پاکستان کے تحت یہ نہیں چلتے اس طرح آپ کے پاس رولز موجود ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں تین حکومتوں کے نموہندے بیٹھے ہیں ان سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ ملاوٹ کے جرم میں انہوں نے کتنے لوگوں کے سزا دی سزا کا تصور ہی لے گئے سرگوئی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دھائی سال سے کہاں سو رہے تھے کہاں یہ لوگ مصروف تھے آپ کہہ چکے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں ہم مسلمان ہیں یہ کھانا پینہ سب سے اہم چیز ہے ہم ان دھائی سالوں میں اور اس سے پہلے کیا کچھ ہم کھاتے رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے یہاں پہ سلمان غریص صاحب جی جی میں آپ کو یہی پارس بتا رہا ہوں کہ باجے کہ آپ کے پاس قوانین موجود ہیں آج تک ان قوانین پر عمل درامت ہی نہیں ہوا یہ کہ یہ اسپیریٹی موجود نہیں یہ تحریف موجود نہیں ہے اور یہ سارے معاملات سزاؤں کی مجاہر رشوت کے ذریعے تیہہ ہوتے ہیں اور آج لاہور کے اندر ایک خاتون باہر نکلی ہے اور اس کے بعد محکمہ لائیو سٹارک بھی عرقت میں آگیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان حکومتوں کے لیے ان سیاسی جماعتوں کے لیے اور لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے یہ جو آپ بات کریں یہ سب کاسمیٹک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصلاحات کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے اصلاحاتی عمل کا آغاز ہو گیا آپ کے خیال میں دیکھیں پارے سے ایک ایشو آتا ہے ہم یہی بات کر لیں کہ ایک ایشو آتا ہے اس کے بعد کل کی بات ہے کہ قصور کا ایشو تھا آج کہاں گیا کسی نے پوچھا چلے میڈیا نہیں پوچھا کہ وہ قصور والے واقعے کا کیا بنائے ابھی یہ ایشو آیا ہے اور ایک ہفتے کے بعد آپ اور میں کسی اور ایشو میں ڈسلس کر رہے ہوں گے ایسے ہی اصلاحاتی عشوز کی کمی نہیں ہے پاکستان کی اندر بلکل تھوڑا سا آگے بڑھیں پھر کچھ اور ایشوز کو بھی شامل کرلیں میاں جاویر لطیف صاحب اب مفاہمت تو ہو گئی ہے ختم اور مضاہمت شروع ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زداری پنجاب میں جس طرح کل لاہور میں گرجے برسے ہیں کیا ان کی کوئی فکر ہے آپ کو یا پھر آپ کے خیال میں ان کا بولنا یا نہ بولنا برابر ہے پنجاب میں میں پارس میں تو یہ کہوں گا کہ ایک اچھا رائٹر تھا جس نے یہ سپیچ لکھ کے دی مگر مجھے یہ بتائیں کہ ایک توفے میں دی ہوئے محل میں مقیم ہو کر اس طرح کی جو گفتو کی ہے انہوں نے میٹرو سروس کے حوالے سے یا انہوں نے پنجاب کے ڈویلمنٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے یہی بات محصوب جو ہیں اگر گول باغ میں مینارے پاکستان میں کرتے تو جو لوگ میٹرو میں سفر کرتے ہیں غریب آدمی سفر کرتے ہیں مزدور کسان سفر کرتے ہیں وہ ان کو جواب ضرور دیتے ہیں مگر اگر آپ بات کرتے ہیں پنجاب کے گوئرنس کی آپ بات کرتے ہیں پنجاب کی ڈویلمنٹ کی تو یہ جو ننے منے نوجوان جو ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک قومی جماعت کی جو ان کو بٹھا دیا ہے ڈرائیونگ سیڈ پر ان کی عمر کے لوگوں کو تو کوئی لائسنس نہیں دیتا جو سوالات بلاول بھرٹو زداری نے اٹھائیا آپ لوگوں کو ان کا جواب تو دینا پڑے گا اب نون لیگ بھی نون لیگ کو کسانوں کا خیال آ گیا کسان کنونشن آپ لوگ کر رہے ہیں کپاس کے جو کاشکار ہیں چاول کے جو کاشکار ہیں ان کو آپ سبسیڈی بھی دینے لگے ہیں آپ کو یہ سب دھائی سال پہلے یاد نہیں آیا تھا آپ کو نہیں پتا کہ پجاب کا کسان بے بس ہو رہا ہے پارس پوری دنیا میں پانچ چھ سال بعد آٹھ سال بعد یہ ایسا فیض آتا ہے کہ دنیا میں قیمتیں کم ہوتی ہیں دنیا میں قیمتیں چیزوں کی اشیاء کی کم ہوئی ہیں جس کے ہم بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں ہمارے کسان بھی متاثر ہوئے ہیں مگر میں روپے کی قیمت کم ہوئی ہے یہ سارے چیزیں سامنے رکھے ہیں بات کرنی چاہیے محشت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور پاڑی ٹیکس پر آپ کو بات کریں بات کریں یہ تو آپ جنرل بات کر رہے ہیں یہ چیزیں پہلے پر سبسیڈی دے رہے ہیں یہ ابھی کہاں سے آگئی ہیں یہ چیزیں پہلے کیا نہیں ہیں میری بات سن لیں پارس یہ پچھلے دو سال ہوئے ہیں یہ بات درست ہے کہ چاول کی گندم کی جو ریٹس ہیں وہ کم ہوئے ہیں عالمی سطح پر یہ حافظہ بار کسان کنونشن کے بعد ہی سارے فیصلے ہوئے ہیں ٹھیک نہیں نہیں یہ چلیں آپ یہ کسان کنونشن کے بعد لیکن میری بات سن لیں پارس ایک سیکنڈ کے لیے میری بات سن لیں پارس اگر آپ تاجروں کے یہ مجھے بتا کہ تاجروں نے سٹائک کی تھی جب زلہ ٹیکس ختم ہوا تھا تاجروں نے سٹائک کی تھی جب جو ہے دوسری ٹیکس محصول چونگیاں ختم کی گئی تھی خدا کے لیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے اور خود جو ہے اسیمبلی میں کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں سب کو لانا چاہیے جب لے کر آتے ہیں تو اس پر یہ کسی طور پر مراسم نہیں ہے پارس میں جناتیاتوں پارٹیز کو یہاں پہ ایشوز ہونتی ہے سیاست کرنے کے لیے قیوم سمرو صاحب میں بالکل آپ سے جواب لے رہی ہوں کہا جا رہا ہے کہ بلاول گھٹو زرداری نے کل پنجاب کے کسانوں کے حوالے سے بڑا زبردست مرسیہ پڑا ہے ذرا سندگی صورتحال بتائیں گے وہاں پہ کسان کے گھر میں ہر دن عید اور ہر رات شب بارات ہے خوشی کے شادیانے بجھ رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کی ہے جو دوسروں پ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تعریف تو ان کو پتا ہے کہ ان کا نانا وزیر اعظم موسن پاکستان کا پاکستان تھا ان کی والدہ محترم بینظیر بھٹو شہید وزیر اعظم پاکستان تھی یہ جو لوہے کے بھٹی سے لیڈر بن کے آئے وہ اپنے گریبان میں بھی دیکھیں وہ اب بلاول صاحب کو بچا کہنے والوں جواب دو آپ پنجاب میں آپ نے بہت 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 بڑا ظلم وزیاتیاں کی ہیں اب پنجاب کے وارث ہیں اور یہ بلاول بھٹو صاحب نے جب پنجاب میں یہ آپ کو کل باتیں سنائی ہیں ان کے مناسب جواب آپ لوگوں کو دینے پڑیں گے یہ اس طرح آپ یہ کہہ کر کے جی ننے والے بچے جو یہ قیادت کر رہے ہیں یہ نامناسب جواب ہے میں میاں صاحب مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی اور یہ جو آپ مفامت دیکھیں ہم نے ہمیشہ مفامت کی سیاست اس کا سبب یہ تھا کہ ہم پالے آمنی نظام کو چلنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سسٹم چلنا چاہیے لیکن اگر مفامت کے نام پر صرف آپ ہماری کردار کشی کی ہے وہ تو آپ خود کہتے ہیں مفامت ہے آپ کی پارٹی کو نستان پہنچا ہے اگر میاں شہبان شریف کہہ رہا تھا کہ ہماری کردار کچھ ہی ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے سندھ میں کس فصل سے آپ سے بات شروع کروں وہ بتائیں میاں جاویل لطیف صاحب نے ان کو سندھ کا جواب دینے دیں جی آپ پوچھیں سندھ کے بارے میں پوچھیں ہمیں جواب دینے کیا رہا ہوں سندھ کے کسانوں کی بات کرتے ہیں گندم سے شروع کر لیں تیرہ سو روپے فیمن درامدی قیمت کا خواب دکھا کر گیارہ سو روپے میں لی گئی کیوں یہ دو سو روپے نقصان اور فائدہ کس کا ہوا بتا سکتے ہیں آپ امدادی قیمت کی بات کریں اگر آپ ہمارے پانچ سال دورہ گورنمنٹ دیکھیں پانچ سال جو مرکز میں ہماری گورنمنٹ رہی تھی اس وقت ہم نے کسانوں کے بارے میں سب سے زیادہ ہم نے یہ رقم دیئے تھی آپ کو پتہ یہ جتنے ہم نے یہ دام مقرر کیے تھے گندم کے اور چاول کے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پی پلس پارٹی کے دورہ حکومت میں ہوا تھا آج بھی ہم نے کسان کی بات کیے آج بھی ہم نے مزدور کی بات کیے چوہ ہمارا حصہ ہے پاکستان پی پلس پارٹی کے سب سے اسے جو آپ کے پنجاب کے پرائیدنٹ ہے اس کو جتنا فائدہ ہوا تو وہ بھی بتا رہی چاہے وہ گندم کی پرائیس ہو چاہے وہ شگر کین کی پرائیس ہو چاہے وہ چاول کی پرائیس ہو آپ لوگوں نے ریوائز کر کے ایک سو بہتر کی ایک سو ساتھ میں مل مالکان نے خریدی بارہ روپے حکومت نے دیئے دس روپے کا نقصان کسان کو ہوا بارہ روپے کا نقصان حکومت کو ہوا ہے مل مالکان فائدے میں رہے ہیں اور شگر ملے کس کی ہیں سندھ میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں قیوم سمرو صاحب لیکن فائدہ جو دیا ہے وہ ہم نے وہاں کے مزارے کو دیا ہے مل مالکان کو دیا ہے وہاں کے مزدور کو دیا ہے مل کسی کی بھی ہو لیکن عام فائدہ جو ہوا ہے وہ وہاں کے غریب کسان کا ہوا ہے ہم نے غریب کسان کے مل مالکان کو دیا ہے پنجاب کی طرح اگر یہ فرق ہوتا تو فائدہ بتا رہے ہیں یہ صرف آپ کی تقریر کی حق تک ہوا ہے عملی طور پر ہی فائدہ نہیں ہوا کسان کو ٹھیک شریعہ رافیدی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ آپ ذرا غریب آدمی کی سیاست ہو رہی ہے ہاری پہ مزدور پہ کسان پہ بات ہو رہی ہے تو جو کے پی کے کا کسان ہے کیا دوسرے صوبوں کے کسانوں سے اس کے حالات مختلف ہیں بہتر ہیں یا وہاں بھی یہی پریشانی ہے اور یہی مسائل ہیں کسانوں کو پارے سب سے پہلے تو ابھی کچھ دیر پہلے ویہاڑی چوک ملتان میں ایک دماکہ ہوئے جس میں کافی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس کی اللہ رحم کرے اور اللہ ہماری لائن فورسنگ ایجنسز اور پوری قوم کو اللہ اسی طرح متفق رکھے اور ان آزمائشوں سے اللہ میں بچائے خیبر پختنخواہ میں آپ کو میں امانداری سے بتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ کی انڈسٹری تو کب کی بند ہو چکی ہوئی ہے اور زمیدار جو ہے وہاں کا صرف پشاور ویلیز چارسدہ مردان سوا بھی اس ایریا کی لینڈ بڑی فٹائل ہے باقی رہ گئی بات ساؤت کی مالکن بھی تھوڑا سا گزار ہے بارہا پی ایس ڈی پی میں پچھلے سال مولانا فضل احمان صاحب اور تمام مختلف پارٹیاں جمع ہوئیں کہ ہم نے زمیداروں کے لیے اور خاص کر وہاں پہ پانی بہت بڑا سوال جو ہے پانی کا ہے کیونکہ بارانی علاقہ ہے بارش ہوتی ہے تو فصلے ہوتی ہیں اور ہماری صرف ہے ٹوبیکو ٹوبیکو کی جو حالت ہے اس وقت وہ آپ کو میں عام جو زمیدار لیول ہے وہاں پہ مورلیس ایک چیز ہمیں ایکسپٹ کر رہی ہے منوپلی کس کی ہے مالک کی مالک کون ہے جو ڈیسیجن میکر ہے مالک وہ نہیں جو زمیدار ہے جس کی زمین ہے اس کا استحساد جو کسانوں کا کر رہا ہے وہ ختم کر دیا آپ کو نہیں اس کا کردار دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں خیبر پختنخواہ میں ایفیکٹیو میجرز لیے گئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن میرے پاس کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے ایل بی ویری آنیس ویڈیو اپنی طرف سے کوئی بات کروں یہ غلط بات ہوگی میں یہ اوورال بات کرنا چاہوں کہ فیڈل گورنمنٹ اور پروونچل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے اور اس کا ریزلٹ دو ڈائی تین سال جب بھی الیکشن ہوتے ہیں جو حالات نظر آ رہے ہیں جو سامنے چل رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ چلیں گے کیونکہ اب جب ایک چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ اگر تم مجھ بیرے راز بتاؤ گے تو میں تمہارے راز بتاؤں گا اب یہ جو سامنے کھل کے مساقی جمہوریت چارٹ اور ڈیموکرسی جو آج پی ایم ایل این جب ہم کہتے تھے کنٹینر پہ یا کئی اور تو لوگ ہمارا مزاق اڑاتے تھے آج خود بلاول بٹو زرداری صاحب ان کی عمر میں میاں صاحب فرس ٹائم میرے خان میں چیف منسٹر پنجاب بنے تھے یعنی اس لیے ایج کا کچھ نہیں ہونا چاہیے ہمیں پولٹیکل ہارمنی کے لیے ریزلٹ اورینٹڈ اپروچ اب سب سے بڑا جو سوال ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم کو یہ دیکھنا ہے کہ اب آنیسٹی کہاں گئی آج تک پاکستان میں سلمان غنی صاحب نے ایک بات کی آج تک پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی بتائیں جو اپنے الائنس میں رہتے ہوئے اپنے الائنس میں منسٹر کو سائٹ پہ کیا ہو اپنے سٹنگ منسٹر کو کے خلاف ایکشن لیا ہو اور پھر سب سے بڑھ کریے کہ کسی کو اپنے پروونچل ایمپی ایس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے میں بریک لینا چاہیے سر میں بریک لینا پھر آپ بتائیے گا لیکن اس وقت یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ جو کسان کی صورت حال ہے وہ بہت عرصے سے خراب ہے اس پر میاں صاحب بھی بول رہے ہیں عمران خان بھی بول رہے ہیں اور بلاول بھٹو بھی بول رہے ہیں تو یہ کیوں نہ کہا جائے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے یہاں پر یہ پرابلمز تو پہلے پہلے بھی تھے بات کریں گے بریکے بعد دیکھتے رہے گا نیوز بھی سلمان غنی صاحب صورت حال آپ دیکھ رہے ہیں سر کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ پولٹیکل پارٹیز ہیں انہیں سیاسی ایشوز کی تلاش رہتی ہے سیاست کرنے کے لیے کیا یہ بات ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں غریب اور اس کے مسائل ہی سیاسی ایشو ہیں دیکھیں پارج سے آپ نے میرے تینوں دوستوں سے جو سوال کی ہے اور انہوں نے جو ایشوز اٹھائی ہیں یہ تینوں حکومت ہیں یہ پاکستان کی بڑی تمام پولٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر ہیں اور اٹھارہ کروڑ عوام جو ہیں آپ پوزیشن میں ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ کسان کی بات کر رہے تھے کل بلاول بٹو زرداری صاحب میں لاہور میں تقریر کی ہے مجھے بڑی ان سے اندردی ہے لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ سب کچھ گواہ کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا بات یہ پیپرز پارٹیز سٹرگل کی پارٹی ہے آج وہ جن ایشوز کی بات کر رہے تھے کیا وہ پندرہ دل پہلے اس کی بات کر رہے تھے صرف تقریر میں ایک چیز مس تھی وہ تھی پاکستان کے اندر جو کرپشن کا رجان ہے اور کرپشن پر جو سزائیں ہو رہی ہیں میں سمجھ داؤں پیپرز پارٹی کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہیے ظلفکار علی بٹو کی جماعت بے نزید بٹو کی جماعت غریب عوام کے ساتھ وابسکی کا اظہار کرتے تھے آج ان کی پہچان کون لوگ ہے ڈاکٹر آسن کو میں پیپرز پارٹی نہیں مانتا میں سمجھ داؤں کہ اگر پلٹیکل پارٹیز نے لوگوں کے اعتماد پر پورا نہ اترے تو پھر نوشتہ دیوار ہے سب کچھ دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے اور آپ کی یہ ساری حکومتوں ہیں اور پارٹیز جو حکومتوں کے اندر موجود ہیں انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے میرے خل یہ ان سے زور پوچھ لیتا ہے قیوم سمرو صاحب پھر میں اب آپ سے ہی پوچھ لیتی ہوں میاں جاویلتیف صاحب میں آپ کو اس کے بعد ٹائم دیتی ہوں قیوم سمرو صاحب اس کو نہیں اس کو پکڑو اور اس کو پکڑو کیا یہ کہہ کر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بات ہو جائے گی کہ آپ کو نہ پکڑا جائے آج بلاول بھٹو کو زرداری صاحب کو پوری پاکستان پیپلز بارٹی کو نون لی کی جو کرپشن ہے وہ ساری آدھ آ رہی تھی سر دھائی سال پہلے کونسی اینک آپ لوگوں نے آنکھوں پر لگائی ہوئی تھی یہ مفاہمت کی منافقت کی یا مل کر کھانے کی دیکھیں پارس پہلے تو میں نے چھوٹا سا جواب دینا ہے اپنے بھائی آفریزی صاحب کو کہ وہ بار بار یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہر پروگراموں کے جب پی ٹی آئی نے یہ پہل کی پی ٹی آئی نے نہیں پہل کی پہلے پہلے پہل کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اپنے مرکز ہی اس وقت جب مرکز میں ہماری گورنمنٹ تھی تو ہمارے پرائیم منسٹر اور ہمارے پریزیڈنٹ کی موجودگی میں ہمارا فیڈل منسٹر پہلے اریسٹ ہوا تھا مذہبی امور کا منسٹر وہ قربانی کا بکرا انہیں بنایا گیا اس لیے تو یہ جی سر کہا جاتا ہے کوئی قربانی اگر پکڑا جائے تو آپ قربانی کا بکرا کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے اب آپ نے دوسرا سوال کیا اب میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ ٹائم قیمتی ہے وہ چیزیں بہت ضرور ہیں تاکہ ان کی واضحات ہونی چاہیے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آگ اور خون کے دریا کراس کر کے اس اسٹیج پہ پہنچی ہے وہ کوئی رات و رات پارٹیاں لمبی قربانی آئیں لمبی کہانی آئیں تو اب اس پارٹی کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ جی کل کی قیادت ہے میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں اس لفظ سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے میاں صاحب کے موں سے مجھے اچھے الفاظ نہیں لگے ہیں کل کی قیادت تو میں پھر دوبارہ وہ لگا مجھے کسی نے ابھی میسیج کیا کہ آپ نے میاں صاحب کی قیادت کو بٹھی اور لوئے کی قیادت قرار دیا میں نے کہا اگر وہ میرے بلاول میرے چیئرمنٹ صاحب کو یہ کہیں گے تو مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ میں ان کے بٹھی کا جو ہے اور لوئے کی بٹھی کیلئے سکتوں کیسکتا ہوں اس کا مطلب امران خان صحیح کہہ رہے تھے کہ مقمقہ ایک اسے کی قربشن کو چھپانے کیلئے ابھی جو سلمان غلین صاحب نے ایک بات کی دیکھیں پیپلز پارٹی نے کبھی قربشن کی حمایت نہیں کی ہے کبھی قربشن کی سپورٹ نہیں کی ہے ہم نے ہمیشہ قربشن اور کلپٹ ایرمنٹ کے خلاف خود جہاد کیا ہے ہم نے ہم نے کبھل کو سپورٹ کیا ہے ہمارے اوپر تو مقدمات ہوئے ہیں اور ان مقدمات کو ہم نے فیس کیا ہے یہ تاریخ یہ سلمان غلین صاحب تاریخ دانے ایک تاریخ کو جانتے ہیں کہ آپ لوگ اسی لئے چیخ رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں پر ہاتھ ڈالا ہے تو دوسروں کو بھی پکڑو انہیں بھی بے نتاب کرو میاں جاوے لطیف صاحب آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں سر میں اب آگے چلتی ہوں ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا میاں جاوے لطیف صاحب بتائیں گے یہ نندیپور میں ایسا کیا چھپا ہوا ہے سر جو ہر کوئی اس کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے شہباز شریف صاحب بھی تھوڑے اگریسیو ہو گئے تو اس معاملے میں سر یہ بائیس عرب سے سمجھ نہیں آ رہا ہے اسی عرب سے ابھی آپ نے دو تین دفعہ کہا ہے کہ مسلم لیگ کی کرپشن کی بات آپ نے کیا ہے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نندیپور کی بات کرتے ہیں اس پر پرائم نیسٹر نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیر دے دیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی اس میں کنٹیکٹر جو ہو یا کوئی ممبر ہو کوئی بھی اس میں شامل ہو اگر کوئی کرپشن میں ملوث ہوا تو اس کو کٹہرے میں لائے جائے گا سر نہیں سر میرے بات سن لیں بھائی میری بات تو سن لیں آپ بغیر کسی انکوائری کے آپ کے کسی نے کوئی تل تو نہیں دینا کسی کو لٹکا تو نہیں دینا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروف ہوئی ہیں چیزیں وہی پکڑے گئے اگر میری بات سن لیں پر ایسے ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے پاس وقت کم ہے مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کریڈٹ لیتے ہو کہ پیپر پارٹی بیالہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں مذہبی امور کے جو وفاقی منسٹر تھے وہ پکڑے گئے آج پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سباہی منسٹر جو پکڑے گئے یہ اپریشیٹ کرنے والی باتیں نہیں یہ کریڈٹ لینے والی بات نہیں یہ شرمناک باتیں ہیں کہ اس طرح آپ کے دور میں آپ کے دور میں لوگ پکڑے جائے آپ بھی میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ نہ آج پیپر پارٹی وہ پیپر پارٹی ہے اس میں بھی آسن ڈاکٹر آسم جیسے لوگ شامل ہیں اور پی ٹی آئی جو یہ رانہ مشہود اور میری بات سن لیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں لوگ ایک جذبے سے ایک جوج سے یوت کے لوگ آئے تھے مگر آج ان کا حال دے ہیں ساری بات ٹھیک ہے میں پوچھ گئی ان کا حال بھی لیکن آپ اپنے میگا پروجیکٹس اگر آپ کے کلیر ہیں تو آپ ان کی ٹرانسپیرنسی کو ثابت کریں آپ لوگوں کی گوڈ گووننس کی جو ساکھ ہے وہ اس پہ سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں ملکل پارس آپ جو بات کہہ رہی ہیں یہ بات درست ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے میگا پروجیکٹ ہیں ان کی انکوئری ہونی چاہیے آپ جو چاہے وہ کروائے اس کی مگر یہ بات ہے بغیر پروف کے کہہ دینا کہ جو ہے اس میں اکرفتن میں ملبس ہے یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے پیپرس پارٹی کے حوالے سے بھی کاروائی کر رہی ہے بھئی اگر پیپرس پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہ پروف ہوئی ہے چیزیں بغیر پروف کے تو نہیں پکڑے گئے وہ لوگ یا وہ خیبر مختونہاں میں پی ٹی آئی کے لوگ جو پکڑے گئے بغیر پروف کے تو نہیں پکڑے گئے جاوید لطیف صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں حیران ہوں میرے بزرگ ہیں مرد بے ڈزنٹ سوٹ می اور میرے تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی حیران ہوں کہ جوائن انویسٹیگیشن ریپورٹ جو مارڈل ٹاؤن کے جو پندرہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی نیپ سٹنگ نیپ نے ایک سو پچاس بندوں کی فیرزدی سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ میگا سکینڈلز کی ان کے پارٹی کے کرتا درتا سارے اس میں انوالو ہیں میں ان سے یہ کوئسن پوچھو جاتا ہوں کہ مندیپور والا بائی سے چیاسی عرب رکے پر چلا گیا ہے پھر رانہ مشہود رانہ مشہود رانہ مشہود کون ہے ان کے خراب ایکشن کیوں نہیں لیا گیا سارے 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 پنجاب ہاؤس جو گدے کا بوش کھایا جا رہا تھا جاوید چودری نے میٹر لکھا آتیکل لکھا سارے سنٹو نہیں دیکھیں اپنی باری آئے تو سننے کا آسنا ہونے چاہیئے سننے کا آسنا پیدا کریں سنٹو نہیں پیشنٹ 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 اب وہ بات کر رہے ہیں یہ جو یہ کر رہے ہیں جب تک پیپلز پارٹی خاموش تھی ان کا کام چل رہا تھا یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ وائٹ کالر کرائم میں جتنے یہ لوگ انوالو ہیں جتنے بیگا کرپشن میں یہ لوگ انوالو ہیں یہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ یہ بات ثابت ہو جائے گی تین صوبوں میں الگ الگ پارٹیوں کی حکومت ہے سر بیٹل فیلڈ اس وقت پنجاب ہے کیا صورتحال ہے پی ٹی آئی کی جلدی سے دیکھیں جی ہماری اٹموس پارٹی ہے کہ ہم خلوص نیت سے منت سے مقابلہ کریں ہر جیت اللہ کے ہاتھ میں لیکن ایک چیز میں بتاؤں فیوچر ایز آرز انشاءاللہ سلمان غنی صاحب کیا کہتے ہیں سپیسر پی ٹی آئی کی کیا صورتحال آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں بلدیاتی کے حوالے سے آپ پیپس پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر پیپس پیٹی انتخابات میں مسلم لیگ نوم اور پیسی مقابلہ ہے لیکن پارہ سے ایک بات میں کہوں گا جو ابھی بیت سل رہی ہے بات یہ کہ اگر دہشت گردی پہ پوری قوم کے یکجتی کا اظہار ہو رہا ہے تو جب تک پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کے اندر سے جرائم پیشہ اور کرپ لوگوں کا صدباب نہیں ہوگا پاکستان میں سیاست اور جمہوریت بے فرشی ہوگا جو چیخ رہے ہیں سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ